سوال یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا علاج کرنا کیا یہ تبکل کے منافع ہے تقدیر کے خلاف ہے نہیں دلیل دلیل یہ حدیث پاک وَانْ اَبِي خُزَامَتَ عَنْ اَبِهِ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہُ قَال سمیتو سألتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقُلتو یا رسول اللہ اَرَعَيْتَ رُقًا نَسْتَرْقِيهَ وَدَوَاءً نَتَدَاوَ بِهِ وَتُقَاطًا نَتَّقِيهَ حَلْتَرُدُّ مِن قَدْرِ اللَّهِ شَيَّقَارَهِ مِن قَدْرِ اللَّهِ رَوَحُ تِرْمِذِي فِي كِتَابِ الطِّب رَوَحُ عَبُو دَعُود فِي كِتَابِ الطِّب حضرتِ امامِ عَبِي دَعُود اس حدیث پاک کوئی سے کتاب اُطِب کے اندر لڑنے ابو خُزامہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آیا اور میں نے سوال کہے کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ سوال یہ ہے اللہ کے رسول کہ ہم لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو علاج و معالجہ کے لئے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وَدَوَاءً نَقَدَوَابِ وَتُقَاتًا نَتَّقِیَا اور اس طریقے سے ہم بہت ساری احتیاطی تدابری اختیار کرتے ہیں ہائیجینک اصولوں کو براتے ہیں تو کیا یہ توقل کے منافع ہے کیا اس سے تقدیر متاثر ہوتی ہے یا تقدیر کے خلاف ہے حَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ شَيَا بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جانا کیا یہ توقل کے منافع ہے کیا یہ تقدیر کے خلاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے یہ من قدر اللہ یہ علاج و معالجہ کرنا ڈاکٹر کے پاس جانا یہ بھی تقدیر میں ہے گویا کہ یہ تدبیر کرنا علاج و معالجہ کا راستہ ڈھونڈنا ڈاکٹر کے پاس جانا یہ تدبیر کرنا در حقیقت یہ تدبیر بھی تقدیر میں داخل ہے یہ توقل کے منافع نہیں ہے آدمی جب بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس اس کو ضرور جانا چاہیے گویا یہ بات معلوم ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس جائے